بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میری ویڈیوز راکس وارک سینٹر فائیو ایٹ سیریز کی فوٹو کاپئر مشین کے بارے میں ہے ایک پرابلم آ جاتی ہے اچانک سے ٹونر کنٹرول سسٹم فالٹ فائیو سیون سیریز کا تو میں نے بتایا تھا لیلی ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہے وہ ویڈیو آپ کو میری اس ویڈیو کے اینڈ سکرین پر مل جائے گی آج میں آپ کو فائیو ایٹ سیریز کا بتاؤں گا کہ اگر یہ ایرر آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے حل کرنا ہے اور اس ٹونر کنٹرول کی جو ہیں وہ اینوی ایم ویلیو کیا ہوتی ہیں یہ ایک اوکے مشین ہے اس میں کوئی ٹونر کنٹرول سسٹم فالٹ کا ایرر نہیں ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی اینوی ایم ویلیو کیا ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا ایرر آ جاتا ہے ٹونر کنٹرول کا تو اس میں آپ نے پہلے اینوی ایم ویلیوز دیکھنی ہیں اس کے بعد میں آپ کو اگلا پراسس اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر اینوی ایم ویڈیو ملتی رہے سب سے پہلے آپ نے سٹار ہیش اور یہ سٹاپ ایک ساتھ پریس کرنا ہوتا ہے کوڈ مانگتی ہے مشین سکس سیون ایٹ نائن کوڈ ہے انٹر کریں گے اڈجیسمنٹ میں آئیں گے ڈی سی ون تری ون اینوی ایم ریڈ رائیڈ میں آئیں گے یہاں پہ لکھیں گے سیون نائن تری اور یہاں پہ لکھیں گے فور تری ریڈ کریں گے اب یہ دیکھیں ٹی سی لاک آؤٹ لو ویلیو زیرو ڈیفار زیرو منیمم زیرو اور میکسیمم زیرو اب یہ یہاں پہ زیرو ہی ہونی چاہیے اس طریقے سے اب یہاں پہ ہم کریں گے ڈبل فور اب ریڈ کریں یہ دیکھیں ٹی سی لاک آؤٹ ہائی اب یہ بھی زیرو ہی ہے اس کو بھی زیرو بھی ہونا چاہیے اگر یہ ویلیو چینج ہے تو آپ اس کو یہاں سے چینج کر کے زیرو کریں گے یہ اس کی انمیم ویلیوز ہوں گی ابھی آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے اب مسئلہ کیا ہے اب مسئلہ آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ نے مشین کو انیشلائز کرنا ہے مطلب کہ ری سیٹ کرنا ہے اب یہ زیراکس 5A ڈبل فائی سیریز کی فوٹوکاپ پر کیسے انیشلائز ہوتی ہے اس کے لیے آلیڈی میں نے اپنی چینجل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جو کہ اس ویڈیو کے انٹ سکرین میں میں راخت دوں گا مشین کو آپ نے انیشلائز کرنا ہے یعنی ری سٹور کرنا ہے وہ آپ دیکھنے وہاں سے آپ کیسے کریں گے ویسے ایک میں طریقہ آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں ڈی سی ون تری سی رو ون انیم انیشلائزیشن یہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے کپیر پہ کلک کرنا ہوتا ہے اور یہاں سے آپ نے تینوں کو چیک کرنا ہوتا ہے اور یہاں سے آپ نے آل کرنا ہے آل کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو یہ انیشلائز کا بٹن جو ہے یہ ابھی فیلال ڈیم ہوا ہوا ہے لیکن جیسے ہی آپ ان کو کلک کریں گے یہ دیکھیں تینوں کو کلک کر کے آل پہ کر کے اس کو انیشلائز پہ جب کلک کریں گے تو فوٹو کاپر مشین انیشلائز ہونا شروع ہو جائے گی تو ری سیٹ جب ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ آپ کا ایرر ختم ہو جائے گا اب اس کو اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں تو میری فوٹو کاپر مشین دوبارہ سے ری سیٹ ہو جائے گی میری ساری سیٹنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ اوکے مشین ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں اس لئے یہاں پہ میں اس کو انیشلائز نہیں کر رہا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کس طرح سے انیشلائز کی تھی تو وہ آپ انٹسکرین سے وڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ٹونل کنٹرول سسٹم فالڈ کو دور کرنا ہے اگر آپ کے پاس اس فوٹو کاپر مشین میں آ رہا ہے تو تو فرینڈز اگر وڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں تینک یو